آپ کا سواگت ہے درن بیشو کلپس نیم بس دیکھتے رو اور سیکھتے رو اب ہم آخری چیپٹر میں پہنچتے ہیں جی گروہ گوبن سنگھ جی کا جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے سکھ ہسٹری میں سو گروہ صاحب اناندپور میں اسٹیبلش ہو گئے تھے بہت طاقتور ہو گئے کوئی پہاڑی راجہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کئی لڑائیوں پہاڑی راجوں کے ساتھ بھی ہوئی انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اناندپور سے ہم ہٹا دیں لیکن وہ اناندپور میں ایک دم دھڑ رہے ستھاپت رہے اچھا یہ جو سارے راجے تھے یہ مغل تخت کے ہی آدھین تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں بادشاہ سے کچھ ہم مدد مانگتے ہیں تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی اورنگزیب کو چٹھی میں یہ لکھا کہ سرکار ہمیں بہت بڑی مسئیبت ہم پہ آگئی ہے وہ جو سکھوں کا گروہ تیگ بہادر جس کا آپ نے سر کٹا تھا بہت اچھا کیا تھا آپ نے کٹ کے ان کا بیٹا اب بہت طاقتور ہو گیا ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا آپ نے پتا کا بہت طاقتور ہو گیا ہے ہم نے تو سنایا کہ شاید ڈلی پہنچ جائے تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مسئیبت دور بڑھ جائے آپ کو کچھ کرنا چاہیے تو اورنگزیب نے چٹھی پڑی اور اورنگزیب نے پیغام بھیجا نواب وزیر خان کو اس ٹائم پہ پنجاب میں دو بڑے شہر یا پروینسز ہوتے تھے لاہور سب سے بڑا تھا اس کے بعد تھا سرند سرند کا صوبے دار تھا وزیر خان تو اورنگزیب نے وزیر خان کو کہا کہ یہ سب پہاڑی راجوں کی آپ نے مدد کرنی ہے اور گروہ صاحب کو اناندپور سے نکالنا ہے آپ نے تو زبردست سیج شروع ہو گئی گھیرا ہو گیا اناندپور کا کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا گولہ اندازی ہونی شروع ہوئی لیکن قلعہ بہت تکڑا تھا کچھ اس کا اثر نہیں ہوا جب لمبا ٹائم نکل گیا تو اندر اناج ختم ہونا شروع ہو گیا تو لوگ بہت دکھی ہو گئے کیونکہ اندر تو صرف فوجی نہیں تھے نا لوگ عام لوگ تھے بچے تھے عورتیں تھی تو کچھ سکھوں نے جا کے گروہ صاحب کو کہا کہ ہم نہ قلعہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ تم بھوکے مر جائیں گے تو گروہ صاحب نے کہا تھوڑا سبر رکھو پر جب سکھوں نے خاص کر کے بچوں کو دیکھا بھوکے وہ سہ نہیں سکے اور فائنلی گروہ صاحب نے پروانگی دے دی کہ ہم قلعہ چھوڑ دیں گے تو اس کے بدلے جو پہاڑی راجے تھے اور جو مغل حکومت تھی انہوں نے کہا کہ آپ بس قلعہ چھوڑ دو کسی کا بال پانکا نہیں ہوگا کسی کو کچھ نہیں کیا جائے گا قرآن پر قسمیں کھائیں گئی تو گروہ صاحب اپنے سب سکھوں کو لے کے انہوں پر سے باہر آ گئے تھوڑی دور گئے تھے کہ پہاڑی راجے اور مغل کی کمبائن فوج ان پر ٹوٹ پڑی بچوں پر بھی بچے بھاگ گئے پر فوج کے اوپر وہ ٹوٹ پڑی سب ادھر ادھر ہو گئے گروہ صاحب کے اپنے دو چھوٹے شہبزادے چھوٹے بچے ان کی ماتا ماتا گجری وہ بھی کہیں گائب ہو گئے اور یہ اناندپور کے باہر یہ سب ہوا سرسہ نادی کے کنارے تو کچھ سکھ وہاں پہ ڈھٹے رہے اور انہوں نے بڑی فوج کا مقابلہ کیا اور گروہ گوبین سنگھ جی اپنے دو بڑے صاحبزادے عجید سنگھ اور ججہار سنگھ ان کو لے کے ایک وہاں پہ گڑی تھی چھوٹا فورٹ پکا قلعہ نہیں چھوٹی گڑی تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی گروہ صاحب نے سوری یار آپ کا پوڈگاست کا فلو توڑ دیا پر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں firstly thank you for supporting us throughout the years secondly ہم نے ایک نیا initiative start کیا جس کا نام ہے Beer Bicep Skillhouse اس کی intention یہ ہے کہ بھارت کی upskilling journey میں ہم اپنا تھوڑا سا یوگدان دے دے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے commercial editing کا course کیونکہ یہ ہے Beer Bicep Team کا core skill set بہت سارے upskilling courses آ رہے ہیں تو at least check out Beer Bicep Skillhouse follow our YouTube channel follow our Instagram page but for now enjoy this episode of TRS تو چمکور کی گڑی میں کیا ہوا اس کے بارے میں historical accounts بھی ہیں اور بھی accounts ہیں لیکن جو مجھے سب سے compelling اور اچھا account لگا وہ ایک مسلمان شاعر ہوئے ہیں اللہ یار خان جوگی انہوں نے ایک مرسیہ لکھا ہے جس کا title ہے گنجے شہیدہ مرسیہ ہوتا ہے جو جو مطلب کسی کے مرنے پہ دکھ کی کہانی جب سنانی ہوتی اس کو مرسیہ کہتے ہیں تو انہوں نے مرسیہ لکھا ہے میں مرسیہ کی کچھ لائنیں پڑتا ہوں پھر آپ کو چمکور کی کہانی سناتا ہوں جس دن ہوئے چمکور میں سنگھوں کے اتارے جھلائے ہوئے تھے سب گیز کے مارے آنکھوں سے نکلتے تھے دلیروں کے شرارے ستگر کے سوا اور گزبناک تھے سارے گصے سے نظر جاتی تھی افواج ادو پر تیگے سی نگاہ پڑتی تھی دشمن کے گلوں پر جب دور سے دریا کے کنارے نظر آئے ڈوبے ہوئے سرساں میں پیارے نظر آئے بہت سار اس ایک سرساں میں ڈوب گئے یہ دیکھ کے بگڑے ہوئے سارے نظر آئے بفرے ہوئے ستگر کے دلارے نظر آئے کہتے تھے اجازت نہیں ہے ہمیں رن کی مٹی تک اڑا دیتے ہم دشمن کے چمن کی سو سارے لڑائی کے لئے تیار تھے پر گروہ صاحب ان کو ابھی پروانگی لڑائی کی نہیں دے رہے آگے جا کے اتنے میں مخاطب ہوئے ستگر گروہ گو یہاں پہ ذکر ہے دو موتی مطلب ان کے دو چھوٹے بچے راستے میں وہ کھو گئے تھے گم کی جگہ شانتی پر گروہ گو بند فرمائے وہ سب سے نہیں موقع یہ گزب کا پورا یہاں کل ہوگا ارادہ میرے رب کا یہ تو سمجھ میں آئی رہا ہے کہ آج ابھی لڑنے کا ٹائم نہیں کل جو بائی گروہ نے چاہا ہے وہ کل ہو کے رہے گا جس خطے میں ہم کہتے تھے آنا یہ وہی ہے کل لٹ کے جس جگہ سے جانا یہ وہی ہے جس جہاں پہ ہے بچوں کو کٹوانا یہ وہی ہے مٹی کہہ دیتی ہے ٹھکانا یہ وہی ہے سو گروہ صاحب چمکور میں پہنچ گئے ہیں اور پیچھے فوج پیچھا کر رہی ہے بہت بڑی ان کے پاس چالیس پچاس سے زیادہ جودے نہیں ہیں ساتھ میں ان کے دو بڑے بیٹے موجود ہیں تو اگلے ایک دو دن وہاں پہ بڑی فوج پہ ہیں وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں چمکور کی گڑی پہ لیکن کچھ وہ کر نہیں پا رہے ہیں سو آہستہ آہستہ جب احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم مارے جائیں گے سکھوں کے چھوٹے چھوٹے جتھے نکلنے شروع کرتے ہیں اور دیوار کو فاند کے مغل فوج میں جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ شہید ہونے شروع ہو جاتے ہیں سو سب سے پہلے گرو صاحب کا بڑا بیٹا عجید سنگھ ان سے پروانگی لیتا ہے کہ پتا جی میں جاؤں تو وہ بینہ کسی جھجک کے ان کو کہتے ہیں جاؤ تو عجید سنگھ جاتا ہے کچھ سکھوں کو لے گم آسان یود ہوتا ہے اور مر جاتا ہے پھر ان کا چھوٹا بیٹا ججھار سنگھ جس کی عمر شاید پندرہ سال ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب نے تو اپنی قربانی دے دی ہے اب میرا ٹائم آگیا ہے تو یہ اکاؤنٹس میں لکھا ہے کہ جب وہ جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو موت ہے تو کہتا ہے کہ مجھے پانی دے دو تو گروہ صاحب کہتے ہیں بیٹا تمہیں پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے بڑے بھائی جو ان کے قدموں پہ چلنے کا تمہارا ٹائم آگیا ہے تم جاؤ اور حوصلے کے ساتھ وہ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ تقریباً سارے سکھ شہید ہو جاتے ہیں گروہ صاحب کے بڑے بیٹے تو جائی چکے ہوتے ہیں تو پھر ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کی سکھ اتحاس میں اور سکھ آئیڈنٹی میں بہت زیادہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے تھوڑے سے سکھ بچتے ہیں اندر گروہ صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور نتیجہ انہوں نے کری لیا ہوتا ہے کہ فیصلہ لے لیا ہوتا ہے کہ نتیجہ تو ظاہر ہے موتی ہے تو پانچ سکھ گروہ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پانچ کو آپ کی بہت ضرورت ہے گروہ صاحب کہتے ہیں نہیں میں گھڑی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تم سب میرے بچے ہو میرے بچے چلے گئے کوئی مجھے اس کا گم نہیں ہے ہم سب ساتھ ہی رہیں گے تو پھر یہ سکھ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جب امرت سلچار کا ٹائم ہوا تھا تب آپ نے ہمارے آگے گھٹنے ٹیکے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ پانچ پیارے جو ہیں یہی پرمک ہیں تو آپ اگر ہماری بینتی نہیں مان رہے تو ہم آپ کو حکم کریں کہ آپ جاؤ یہاں سے تو گروہ صاحب مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ تو وہ ان کا حکم قبول کر لیتے ہیں یہ ایک بہت important سما تھا سکھ پانچ میں جب جو گروہ کی authority تھی وہ پورے پانچ کو سونپ دی گئی اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ جب یہ پانچ پیارے جب حکم پانچ پیارے نہیں تھے وہاں پر جو ریپریزنٹ کر رہے تھے جب حکم کر رہے تھے گروہ صاحب کو یہ بلکل وہی بات ہو رہی تھی جب راوی کے کنارے گروہ نانک صاحب نے بھائی لینہ کے آگے ماتھا ٹکا تھا کوئی فرق نہیں تھا اس میں اس ٹائم پہ جو گروہ کا جو ورلی پاور تھا وہ خال صاحب پنت کو سوپا گیا تو گروہ صاحب چلے گئے وہاں سے ساتھ میں ان کے ایک دو سخت سے صرف ایک سخت کو گروہ صاحب کی پوشاک پہنا دی گئی تاکہ مغل فوج کو لگے کہ گروہ صاحب وہی پہ ہیں لڑائی چلتی رہی فائنلی جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا اور سب سکھ مارے گئے تو مغل جرنیل بہت خوش تھے کہ ہم نے گروہ صاحب کو مار دیا قدر بہت کرتے تھے کیونکہ بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اور انہیں دیکھا تھا کہ کیسے سب لڑ رہے ہیں پر جب جا کے دیکھا تو پتہ ماشی وڑا پاکستان نہیں پنجاب میں پڑتا ہے انڈیان پنجاب میں پڑتا ماشی وڑوں کے جنگلوں میں گروہ صاحب بھٹک رہے تھے پیروں میں چھالے تھے کچھ نہ گھوڑا تھا کچھ ساتھ میں نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ یہ شبد جو دسم گرنت میں درج ہے کہتے ہیں کہ گروہ صاحب نے وہاں پہ اچارا اور آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو یہ گاہ کے سنا دیتا ہوں چھول میتر پیارے نوں حال مری داندہ کینا میتر پیارے نوں حال مری داندہ کینا 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 تُدھ بین روگر جائی آدھ آنڈن تُدھ بین روگر جائی آدھ آنڈن ناغ نواسا دے رینہ سول سرائی خنجر پیالا سول سرائی خنجر پیالا بینگ کسان یادہ سینہ یا رڈے دا سانو ستھر چنگا بھٹ کھیڑیاں دا رینہ بھٹ کھیڑیاں دا رینہ حال مری داندہ کینا مطر پیارے نوں حال مری داندہ کینا اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میرے پیارے مطر ابھی بیوائی گروہ کو ہی سمبودن کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے مرید کا کیا حال ہوا کہ دیکھئے راجت ہارٹ میں جو رہتے تھے دربار ان کا تھا سب کچھ ان کا تھا اکیلے جنگل میں بھٹک رہے ہیں چھوٹے دو بچے گائب ہو گئے ہیں بڑے دو بچے مارے گئے اور اتنا ہی گم ان کو اپنے سکھوں کے شہید ہونے کا ہے تو یہاں پہ کچھ ایکزامپلز دے کے کہتے ہیں کہ اگر تو میرے سے وچھڑا ہے تو جو رضائی ہے جس کو کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی کسی قسم کا آرام نہیں ملتا کہ یہ رضائی تو میرے لئے روگ بن گئی ہے اور یہ جو گھر ہے یہ مجھے سامپ جیسے ڈستا ہے کہ میرا سب کچھ کھو گیا ہے لیکن مجھے تکلیف اس وچھوڑے کی نہیں ہے مجھے تکلیف تیرے سے جو وچھوڑا ہے اس کی تکلیف ہے یہ بیان کر رہے ہیں جو کمفرٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے لئے ایک کھنجر کی طرح ہیں کوئی مجھے اس سے سک نہیں ملتا جو کسائی کا جو ہتھیار ہوتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے پڑھ رہا ہے کہ میرے یار کا ستھر ہوتا ہے جو پیلٹ جس پہ کسی مردے کو کھا جاتا ہے کہ تیرا تو وہ بھی میرے لئے اچھا ہے جو یہ دنیا کی خوشی ہے یہ تو مجھے جو بھٹھی ہوتی ہے ایٹ جس میں پکتی ہے دنیا کی خوشیاں تو ویسے مجھ کو لگتی ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں گروہ صاحب اپنی حالت اس ٹائم پہ اور بھٹکتے بھٹکتے پھر نکل جاتے ہیں وہاں سے لمبی کہانی ہے چھوٹا ورزن آپ کو میں سناتا ہوں فائنلی ان کے سکھ ان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں دمدما صاحب سابو کی تلونڈی اور وہاں پہ پھر وہ ری گروپ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے سکھ دوبارہ سے اکٹھے کرتے ہیں دمدما صاحب سکھوں کا ایک نالج کا بہت بڑا سینٹر بن جاتا ہے اس کو گروہ کی کاشی بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے قوی بھی آ جاتے ہیں بہت سارے لیکھ بھی لکھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو گروہ صاحب کے دربار کی پوری آوٹپوٹ تھی نا ودیہ ساگر گرانت اس کو کہتے تھے پتہ نہیں کتنے کونٹل اس کا وجن تھا جب سکھ بھاگ رہے تھے اناندپور صاحب سے تو یہ ساری لٹری آوٹپوٹ سرسا ندی میں بیہ گئی ختم ہو گئی ساری اچھا گروہ گرانت صاحب بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ گروہ صاحب نے گروہ گرانت صاحب ڈکٹیٹ کیا دوبارہ اور لکھنے والے تھے بھائی منی سنگھ گروہ گرانت صاحب میں تو گروہ ارجن صاحب تب کی بانی تھی سو وہاں پہ گروہ صاحب نے گروہ گوبن سنگھ جی نے اپنے پتہ گروہ تیک بہادر کی بانی بھی گروہ گرانت صاحب میں درج بک کی اور جو موڈرن گرو گراند صاحب کا فارم ہے وہ دم دمہ صاحب پہ تیار کیا گیا اچھا مچھی وارے سے نکلنے کے بعد گرو صاحب کو ایک اور خبر ملی چھوٹے بچے گائب تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا خبر آئی کہ گرو صاحب کا جو گھر کا باورچی تھا اس کا نام گنگو تھا تو گنگو ماتا گجری اور دو چھوٹے شاہبزادے ان کو لے کر بھاگ نکلا جب سرسہ ندی پہ کے کنارے پہ جب حملہ ہوا گنگو کی نیت خراب ہوگی اس کو پتہ لگا کہ وزیر خان نے بہت بڑا انعام جاری کیا ہے کہ کوئی گرو صاحب کے پروار کو لے کے آئے تو اس نے جا کے ماتا گجری اور دو چھوٹے شاہبزادوں کو وزیر خان کے حوالے کر دیا سو وزیر خان نے ان چھوٹے بچوں کو اپنی عدالت میں بلایا اور کہا کہ یہ بہت بڑے باگی گرو گوبن سنگھ کے بیٹے ہیں ان کے اوپر ایک قسم کا مقدمہ چلایا جائے گا قاضی سارے وہاں پہ موجود تھے جو وزیر خان کے نیچے جو صوبے دار تھے سارے وہ موجود تھے شیر محمد خان ملیر کوٹلا کا نواب جس کے بھائی کو گرو گوبن سنگھ جنہیں یود میں مارا تھا دیوان سچانند جو منسٹر تھا وزیر خان کا اور سارے عمرہ بڑے بڑے لوگ سب عدالت میں موجود تھے تو وہی اللہ یار خان جوگی جی نے ایک اور مرسیہ لکھا ہے جس کا نام ہے گنجے شہیدہ اس میں سے میں آپ کو ایک دو پیراگراف سناتا ہوں جو ان کی پیشی ہو رہی تھی چھوٹے بچوں کی تو وہاں پہ کیا ہوا تھی پیاری صورتوں سے سزاعت برس رہی ننہی سی صورتوں سے تھی زررت برس رہی رکھ پر نواب کے تھی بھی شکاوت برس رہی راجوں کے مک پہ صاف تھی لہنت برس رہی بچوں کا رواب گیا ہر ایک مشیر پر لرزہ سے پڑ گیا تھا امیروں وزیر پر سو بچے بڑے روب کے ساتھ کھڑے تھے اور جو وزیر سارے کھڑے تھے ان کو تھوڑی شرمانی شروع ہوئی نازم کی بات پر رکنے لگی زبان خود کو سنبھال کر کے کہنے لگا جی ہاں کھانوا ہوں موت یا تمہیں چاہیے امن بتلاو صاف اب یہ عالی خان دان اس دم کرو اگر قبول شاہ کے دین کو پھر اسمان بنا دو تمہاری زمین کو سو ان بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھو فیصلہ تھوڑا سا ہارٹ بڑھایا بھی ہوا ہے کیونکہ بچوں کے روگ کو دیکھ کے سارے تھوڑا سا لڑکڑا گئے ہیں درباری تو یہ بھی تھوڑا سا ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن ان کو بلایا ہے عدالت میں تو کچھ تو کہنا پڑے گا تو کہتا ہے کہ دیکھو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہمارے شاہ کا جو دھرم ہے مطلب ہمارے راجے کا دھرم اسلام قبول کرلو تو میں تمہاری زمین کو اسمان بنا دوں گا جو تم چاہتے ہو میں تم کو دے دوں گا جواب کیا دیتے ہیں بچے ستگر کے لارڈلو نے دیا روب سے جواب آتی نہیں شرم ہے ذرا تجھے او نواب دنیا کے پیچھے کیوں کرتا ہے دین کو خراب کس جگہ لکھا ہے ظلم دکھا تو ہمیں کتاب تعلیم زور کی قرآن میں نہیں خوبی تمہارے شاہ کے امان میں نہیں دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ دکھاؤ ہم کو کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں کہ زور زبردستی کر کے کس کے کسی کا دین تم بدل سکتے ہو تم تو اپنے مذہب کی بیزتی کر رہے ہو سناٹا چھا گیا سب پریشان وزیر خان شیر محمد خان کو بولتا ہے شیر محمد خان بدلے کا ٹائم آگیا ان کے پتا نے تمہارے بھائی کو مارا ہے بدلہ ہم ان سے لیتے ہیں شیر محمد خان بہت الگ قسم کا آدمی تھا کہتا نواب صاحب یہ کیا بات وہ بھی جودہ تھے میرے بھائی بھی جودہ تھا وہ لڑائی میں مارا گیا بدلہ ہم نے لینا ہے تو ہم گروہ گوبین سنگھ جی سے لیں گے یہ مصوم بچوں کا کیا قصور ہے تھوڑا سا پھر سے لٹکڑا گیا وزیر خان پھر دیوان سچانند بولا کہتا وزیر خان صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سام کے بچوں کو کچل دینا چاہیے کیونکہ کل وہ بڑے ہو کے سام بنیں گے آپ کوئی ڈسیں گے ان کو چھوڑو مت تو وزیر خان نے فیصلہ سنایا کہ یہ باگی گروہ کے بچے ہیں یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ان کو زندہ دیوار کے اندر چنا دیا جائے گا تو سرند میں چھ سال اور نو سال کے چھوٹے صاحب زادوں کو دیوار میں چنا کے مار دیا اب آپ کو ایک بہت دلچسپ بات میں بتاتا ہوں شیر محمد خان اس دن ظلم کے خلاف بولا دھائی سو سال بیٹ گئے پارٹیشن کا ٹائم ہے پنجاب میں آگ لگی ہے سب جانور بن گئے ہندو سکھ مسلمان ایک سے کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہم سب جانتے ہیں کوئی دورانے کی ضرورت نہیں ہے ملیر کوٹلا پنجاب میں ایک شہر ہے جس کی عبادی ساری مسلمان ہیں ملیر کوٹلا کے چاروں طرف ہندو اور سکھ جن کا خون کھول رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے ملیر کوٹلا کے ایک مسلمان کا بال نہیں بانکا ہوتا وہ اس لیے کہ ڈھائی سو سال پہلے شیر محمد خان ظلم کے خلاف بولا تھا اس کو ہم کہتے ہیں شیر محمد خان دے ہندہ نارا اس نے ہائے کہا اس ٹائم پہ کہ یہ بچوں کو نہیں مار تو دیکھو اس کے ایک اس کام کی بدولت ساری ملیر کوٹلا کی پاپیولیشن پارٹیشن کے ٹائم پہ بلکل بچی رہی کچھ نہیں ہوا ان کو سو کیسے ہسٹری کا اثر جا کہ کس طریقوں کے ساتھ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن شیر محمد کی ایک یہ بات دھائی سو سال تک سکھوں کے دماغ میں رہی اور آج تک بھی ہے اور انگزیب کو پھر گروہ صاحب نے ایک خط لکھا جس کا نام ہے زفر نام لیٹر آف نام تب تک کہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہو گی اور کوئی گروہ صاحب اور رنگزیب کی دوبارہ سے میٹنگ نہیں ہوئی اور رنگزیب کے مرنے کے بعد وہی بات شروع ہوگی اس کے بیٹوں میں لڑائی شروع ہوگی سو معاظم جو ان کا بیٹا تھا اس نے گروہ صاحب سے مدد مانگی گروہ صاحب سے جس کے پریوار کو اس کے پتا نے نشت کیا تھا گروہ صاحب کو دیکھو ان کو لگا کہ معاظم ہی اصلی حاکم ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنے سکھ بھیجے ججاؤ میں بہت بڑی لڑائی ہوئی معاظم اور رکھی اپنے دل میں اور جب معاظم نے مدد مانگی انہیں معاظم کو مدد دی اور وہ جا کے پھر اس نے مغلطقت سنبھالا تو بہت اس نے گروہ صاحب کا صدقار کیا آگرے میں ان کو بلایا اور بہت رسپیکٹ دی اور پھر بہادر شاہ نے دکن جانا تھا اور اس نے گروہ صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو تو کیونکہ گروہ کے سکھ بہت ساؤت میں بھی تھے گرنانک صاحب وہاں پہ بھی گئے تھے تو گروہ صاحب کہنے لگے کہ میں بھی چلوں گا ساتھ میں تو وہ اپنی فوج لے کے دکن کی طرف گئے اور وہاں ٹھونی شروع ہو گئی کہ اب بہادر شاہ زفر اور گروہ گوبین سنگھ جی میں کہ آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیا بدلہ لیں گے گروہ گوبین سنگھ میرے میرے سے تو اس نے دو پتھان بھیجے نندیر تو دو پتھان گئے وہاں پہ اور گروہ کے دربار میں رات جب پہرا کم تھا انہوں نے جا گروہ ساہب پہ وار کر دیا تو گروہ ساہب نے ایک کو وہی پہ مار دیا اور دوسروں کو سکھوں نے پکڑ کے مار دیا گروہ ساہب کو چوٹے بہت آئیں تو جب ان کو احساس ہوا کہ میرے جانے کا وقت آ رہا ہے تو آس پاس سکھ بہت پریشان کیونکہ پچھلے کئی گروہ میں جو گروہ قرار کیے گئے تھے وہ گروہ ساہب بان کے پرواروں میں سہی تھے پر گروہ صاحب کا سارا پروار تباہ ہو گیا تھا تو کون بنے گا اگلا گروہ کیونکہ گروہ دیکھئے اب ہم کو چار سو تین سو سال ہو گئے ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم پہ جب ایک جیتا جاگتا گروہ سکھوں کے بیچ میں تھا تو کتنا گروہ سے ان کو سپورٹ بھی ملتی تھی اتشاہ بھی ملتا تھا گائیڈنس بھی ملتا تھا اور تکی اتنے سو سال گروہ رہا تو یہ تو سوچنا بہت مشکل تھا کہ گروہ کے بینا بھی ہم جی سکتے ہیں سکھ بن کے تو بہت پریشان سب تو کہتے ہیں کہ گروہ صاحب نے سب سکھوں کو اپنے پاس بلایا اور بھائی نندلال گویا نے ڈاکیمنٹ کیا ہے اپنی رائٹنگز میں کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا سو گروہ صاحب کہتے ہیں آگیا بھائی اکال کی تبہ چلائے پنت سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانی گرن گروہ گرن جی مانی پرگٹ گرہ کی دے جو پرب کو مل بوچ ہے خوج شبد میں لے تو کہتے ہیں کہ اکال پرخ وائی گروہ کی آگیا ہوئی تو یہ پنت چلا اب میں سب سکھوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا گروہ گرن گروہ گرن جی مانی پرگٹ گرہ کی تو یہ مانو کہ گروہ گرن صاحب میں گروہ صاحب کی دے پرگٹ ہے اور جو مجھے ملنا چاہتا ہے مجھے شبد میں ڈھون لے تو بتا دیا ان کو کہ اب گائیڈن صاحب کو گروہ گرن صاحب سے ملے گی پر وہ کافی نہیں تھا وہ اس لیے کہ تلواریں تو دو تھی ایک میری کی تلوار تھی ایک پیری کی تلوار تھی اب میری کی تلوار کا کیا ہوگا پھر گروہ صاحب بولتے ہیں تین روپ ہے موہ کو سنو کہے توہے سمجھائے تو نندلال میں تم کو کہتا ہوں کہ میرے تین روپ ہیں ایک تو میرا روپ ہے نرگن جس کا کوئی اٹریبیوٹ نہیں ہے دوسرا ہے سرگن جو اس دنیا میں ہے میں اور جو تیسرا ہے وہ ہے شبد یہ میرے تین روپ ہیں ایک روپ تہہ گنتے پرے نیتا نیت جبی نگم اچرے گھٹ گھٹ بیابک انتر جامی پور رہے ہو جیوں جل گھٹ پانی وہ جو نرگن سروپ ہے وہ سب جگہ ہے جیسے پانی ہوا دنیا میں وستی ہے وہ سب جگہ میں بیابک ہے جو سکھ گر درسن کی چاہے درسن کرے گرن جے گرو گرنت کے درشن کر لے پھر اخیر میں کہتے ہیں تیسر روپ سکھ ہے مور گربانی رت جاہے ناس بھور سو جو میرا آخری روپ ہے یہ میرے گر سکھ ہیں اب یاد رہے کہ انہوں نے جو اپنی آثورٹی تھی وہ تو بخش دی تھی سکھوں کو یہاں پہ انہوں نے مہر لگا دی سو اس دن کے بعد سکھ پنت کی اگواہی ایک spiritual طور پہ گرو گرنت صاحب کرتا ہے اور دنیاوی طور پہ پورا سکھ پنت کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے institutions ہیں جیسے پانچ پیارے کی institution یہ کوئی process نہیں ہے کیونکہ کہ کون سے پانچ پیارے ہیں اور کس پانچ پیارے بننا چاہیے کوئی بھی امردھاری سکھ ہو وہ پانچ پیارا کا function نبھا سکتا ہے تو یہ tradition بن گئی ہے سکھ میں کہ جب فیصلے لینے ہوتے ہیں تو اس institution کو ہمیشہ convene کیا جاتا ہے اور اس میں فیصلے لیے جاتے ہیں